السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مدرم سمعین بھائیوں بہنوں اور دوستوں امید ہے آپ حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو ایسے ہی ہمیشہ خوش رکھے آباد رکھے اور شاد رکھے گزشتہ کل کی طرح آج بھی کسی محترمہ کا ایک سوال ہے وہ سوال کرتے ہیں کہ مفتی صاحب میرے جو حزبند ہیں وہ مجھ سے خفا رہتے ہیں ناراض رہتے ہیں آپ اس کے متعلق کوئی وظیفہ یا عمل بتلا دیجئے دیکھئے محترمہ بساوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان جب تجارت میں یا پھر کاروبار میں لگ جاتا ہے تو تھوڑا دھیان ادھر ہٹ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ناراض ہے یا پھر آپ سے خفا ہے بساوقات ایسا ہوتا ہے لیکن اکثر عورتیں کرتی ہیں کہ منفی سوچ رکھتی ہیں تو ان کے ساتھ منفی برتا اور منفی نتیجہ ان کے سامنے آتا ہے تو اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے مصبت سوچ رکھنے چاہیے اور انشاءاللہ اس کے ذریعے آپ کے سامنے جو نتائی جائیں گے وہ مصبت آئیں گے اگر آپ اس کے متعلق وظیفہ چاہتے ہیں تو مولانا اشرف علی تھنوی نوراللہ مرکدہو کا بتلایا ہوا ایک عمل ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ کو کالی مرچ کے گیارہ دانے لینے ہیں اور اس پر اول آخر گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ کو یا لطیفو اور یا ودودو کی گیارہ تسبیح پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ دروش شریف پڑھ لیں اور اس پر دم کریں اور دوران عمل جب آپ عمل کر رہے ہو تو اس وقت آپ کا تصور دماغ میں اور دل میں یہ رہنا چاہیے کہ جو آپ کے شوہر ہیں اگر آپ سے ناراض ہیں یا خفا ہیں تو مکمل دھیان آپ پر دے تو انشاءاللہ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی آپ کو کامیاب کرے گا اور اس کے بعد دم کرنا ہے مرچیوں پر اور دم کرنے کے بعد تیز آگ پر اس کو ڈال دینا ہے انشاءاللہ اس کے ذریعے آپ کے شوہر آپ کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاو کرنے لگ جائیں گے اور آپ سے جو ناراض ہے وہ ناراض کی بہت ہی جلد انشاءاللہ ختم ہو جائے گی اسی طرح اگر آپ کا بھی کوئی مسئلہ ہو تو کمنٹ باکس میں لگ دیجئے انشاءاللہ بہت جلد اس کے متعلق عمل بتلایا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ